حادثے کی شکار تیز گام ملتان ریلویسٹریشن پہنچ گئی ٹرین کے اندر کے کیا مناظر ہیں اور اینی شاہدین مسافروں کا کیا کہنا ہے بتائیں گے جنید انبر جو تیز گام ٹرین جو حادثہ ہوا ہے جو صبح پیش آیا ہے اس کے جو مسافر اور تیز گام جو ہے وہ اس وقت ملتان میں پہنچ چکے اور جو جائے وقوعہ کے جو اینی شاہدین ہے وہ مرصہ موجود ہے ان سے بات بھی کرتے ہیں جی بزرگ کو بتائیے گا کیسے یہ واقعہ پیش آیا لوگوں نے عملے کو بتایا کہ ساڑ سرکر ہو رہا اور بدبو آ رہی ہے تو انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی پھر کئیوں نے جا کے انہیں بتایا لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی پھر آستے آستے جب ٹرین اور تیز ہوئی تو اس میں اور زیادہ بدبو آنے لگی اور ساڑ سرکر میں آگ لگ گئی آگ لگنے کے بعد جب دھوات بہت زیادہ آیا تو لوگ پورا گاڑی میں وہاں پہ جو اسی ڈبے میں جو لوگ گش ہو کے گرنے لگے تو کسی نے زنزیر کھینچی جب زنزیر کھینچی کی ٹرین کچھ آستے ہوئی اس سے پہلے کہ کچھ لوگوں نے کدنا شروع کر دیا تھا کیونکہ ان کو مطلب وہ دم گھٹنے لگا اس گیس کی وجہ سے گاڑی کے دروازے بھی پیک ہو گئے اس دروازے پیک ہو گئے لوگ کھولنے لگے دروازے لیکن دروازے کھولے نہیں بعد میں لوگوں نے پتھر مار مار کے دروازے توڑے ہیں یہ ساتھ شرکر ہوا ہے جس سے یہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے ساری ایسے یہ آپ نے پہلے پر بتایا نا میں نے شار سرکر ہی ہوا ہے ہمیں تو دب پتہ جلا جب دو آخر تک پھیل گیا ہے تو اس ٹرم تین بوگیوں کو جب ہم سرزمین پر پہنچے تو تین بوگیوں کو آگ لگ چکی تھی ایک بوگی مکمل طور پر مسافر جل چکے تو اس کے تو قریب کوئی بھی نہیں آرہا تھا تقریبا میرپرخواست کے ہمارے میرپرخواست کے ساتھی تھے تقریبا سو ایکے قریب ساتھی تھے اس بوگی میں تقریبا سو سے اوپر سے زیادہ آگ سو سے زیادہ ساتھی تھے اور جو ساتھی وہاں اندر موجود تھے جنہوں نے چھلانگیں لگائی انہوں نے خود بتایا کہ یہ شار سرکر سے آگ لگی اور ہمارے سامنے سیلینڈر جلایا ہو نہیں سیلینڈر ملکل نہیں جلے وہ ریل گارٹی کے اندر ہی دھماکے ہوئے لیکن بعد میں ہوئے ہیں شار سرکر سے اوپر فین لگا ہوا تھا اسی شار سرکر سے یہ آگ فیلی ہے تقریبا وہاں اسی جو اس ڈبے کا ایک مسافر تھا اس نے بات کی یہ تقریبا ہم نے شکایت بھی کی لیکن اس پر کسی نے توا جا نہیں دی پینتیس کے قریب جو لوگ تھے انہوں نے چھلانگ لگائی وہ سارے کے سارے مر گئے اور اسی ڈبے کے اندر نبے کے قریب جو نامسافر تھے اس کے ساتھ یہ انسامیہ کی ناہلی ہے کیونکہ جو ان کی ساری بوکنگ کمپلیٹ ہو چکی تھی انہوں نے اٹھائے جو بندہ جو وفا کی وزیر ریلوے کہہ رہے ہیں ابھی تک شیخ رشید کے سیلنڈر کا دماؤں uncertainty یہ نہیں اس کا اس کا خود کا سیلنڈر کا دماؤں der اس کے اندر جو سیلنڈر لگا ہو ہے نہ اس کا دماؤں کا ہوا ہے یہ ظالم ہیں یہ ظالم ہیں یہ مصافر جو اتنے شہید ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سیلنڈر کا مسئلہ ہے سیلنڈر کا کچھ نہیں ہے وہ اس کا اپنا سیلنڈر فٹا ہے انہیں حادثات ہونے کے باوجود ان کی ایک ہی منطق ہے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے جو بھی قصور ہے عوام کا قصور ہے سارا ملبہ عوام پر ڈال دیتے ہیں یہ یقینی طور پر انہیں مسافر ہیں جو کہ اینی شاید ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ شارٹ سرکٹ کے باعث جو ہے وہ یہ دھماکہ جو ہے وہ سامنے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ہیدر آباد اور میر پر خاص سے ان کا تعلق ہے اور یقینی طور پر ایک غم کی کیفیت ہے ان کا کہنا ہے کہ بڑا جو حادثہ ہوا ہے یقینی طور پر یہ ریلوے حکام کی ہی جو نائلی ہے اس کا مو بول تسبوت ہے جی